ہیں انڈیا والی ویزا پلس اب آپ انگلیش پڑھنے والی لوگ انٹرویو پلس ویزا کر لیں بشک میں بھی آگئی دعا ہوگی بالکل ابھی ہوگی دعا انشاءاللہ محبت کے بھٹکے چلے جائیں محبت کے بتا کے چلے جائیں پلیز میں بہت پریشان آپ کو میں نے ماہین کا ہے چینجو لائف کورس کریں آپ کو سمجھ نہیں آرہی ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا مسئلہ میڈیسن والا نہیں ہے اب بقائدہ ایڈمٹ ہو کے ٹریٹمنٹ کروائیں آپ کہیں نہیں نہیں مجھے میڈیسن دینے پھر مسئلہ ہاں کا لنا ہے پھر وظیفہ دیکھیں کہی اور میں نہیں بتا رہا ہوں میرے ہم کہتا ہوں مجھ سے نفرت کرنا لگا بات نہیں کرتا تو پہلے بات کیوں کرتے تھے آپ لوگ نکاح سے پہلے بات کرنا جائز نہیں ہے کیوں باتیں کرتے آپ لوگ میری فرس لائف ویڈیو میں جس میں میں ایسے لکھتا ہوں آپ چینل سبسکرائب کر کے جب چینل اوپن کریں گے تو جو لیٹس ویڈیو ہیں چار پانچ وہ ساری ایسے ہیں لکھ کے کافی پہ نا تو آپ ان ویڈیوز میں دیکھیں میں نے تفصیل سے سمجھایا بھی ہے اور ویڈیو بھی بنائی ہے آپ اسے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا لیکن آپ منگیتر سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی میرا آپ سے رابطہ نہیں ہوگا نکاح سے پہلے رابطہ ختم کریں خدا کا نام ہے جو بھی منگنی ہے یا کسی سے بات کرتے نا اللہ کا واسطہ ہے کیوں اپنے آپ کو اتنی گھٹیا اور اتنا بے مول بنا لیتی ہیں آپ کم از کھوتے کو پتا تو ہو نا کہ میں جس کے لیے میں نے جسے میں نکاح کرنا ہے وہ اللہ کی قریب ہے وہ اللہ کی بندی ہے اور میں نے اپنے آپ کو انسانوں کی طرح رکھنے کچھ جانور ہوا تو کم کم پتا تو ہوگا نا کہ یہ دین کو پسند نہیں کرتا بھاگ جائے گا مسئلہ ہمارا رہی ہے ہم خود ظلیل ہونا چاہتے بالکل رابطہ نہ کریں اچھا چینجو لائف کورس کر رہی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ویزا اور انٹرویو کے لیے نماز پلاس گناہ چھوڑیں نماز کی پبندی کریں گناہوں کو چھوڑیں اور جب انٹرویو دینے کے لیے جائیں روم میں انٹرو ہونے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں تین مرتبہ پلاس جب ان کے سامنے جائیں تو یہ دعا ویزے والے بھی واہ کتنا پیارا لکھے اللہمہ الہمنا اللہمہ مراشدہ امورینا ادعا دیکھ لیجئے اللہمہ الہمنا مراشدہ امورینا اس دعا کو آپ نے جن سے انٹرویو جن نے لینا ہے ان کے سامنے جا کے آپ نے تین دفعہ پڑھ کے بس تصور ملا کے پھونک دیں سامنے بیٹھے ہیں تو پھونکے نہ مارنا شروع ہو جانا ہوں گے گے اس کو نکالو باہر یہ پاگل آگیا کہیں سے تین مرتبہ اللہمہ الہمنا مراشدہ امورینا پڑھنا ہے پھونکتہ ماریے گا اور اس کے بعد پھر تین بار درود پاک پڑھ کے بے فکر ہو کے انٹرویو دیں اور ویزے کا مسئلہ ہے ویزے کے لیے انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے جانا ہے تو بھی یہ عمل کریں گے اور اگر ویزے آپ نے کرنا ہے ویزے کا ریپلائی آپ کو نہیں آ رہا تو تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ بار یہ دعا پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ویزے کا انتظام ہو جائے گا اور یہ سٹوڈنٹس جو ان نے سٹڈی کے لیے وظیفہ بتایا میں ان کو بتاتا چلوں کہ میں جب یہ پیپر دیتا تھا تو تب میں پڑھتا تھا اللہمہ الہمنا مراشد امورنا تو پھر بھولا ہوا اس کے بارے میں میں نے یہ فضیلہ سنی تھی کہ پیپر کے دوران زندگی میں اس چپٹر اس ٹاپک کے حوالے سے آپ نے جتنا پڑھا ہوا ہونا آپ کو بھول جائے اگر تو یہ پڑھنے سے سارا یاد آ جاتا ہے اور الحمدللہ آتا ہے بس ہی ابھی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو رات کو ملاقات ہوگی عشاء کی نماز کے بعد اور اگر رات کو نہ ہوئی تو کل انشاءاللہ ہو جائے گی لیکن میں انشاءاللہ لائف ہی وظائف بتایا کروں گا تاکہ ایزیلی آپ سب کے لیے دیکھیں نا کتنا آسان ہے ورنہ وظیفہ لکھ کے بتا دیں کتنی دفعہ کیسے یہاں آپ لائف میں فوری پوچھیں وہ جی آپ نے بتایا ہے اس کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کیا کرنا ہے پوچھ تو سکتے نا دعاوں کی گزارش ہے انشاءاللہ ضرور کزن میرج کی وجہ سے اردو کی تحریر آپ کی زیادہ اچھی ہے عربی کی تھوڑی کم چلیں میربانی روزگار کے لیے وظیفہ بتائیں عربی کبھی لکھی نہیں روزگار کے لیے وظیفہ میں نے بتا دیا پہلا سٹارٹنگ والا آپ اس کو وہ درود پاک پڑھیں اور پریشانی ہوتا مجال آپ کے لیے آسانی فرمائیں کزن میرج کی وجہ سے جسم میں بہت اس کی وجہ سے تو نہیں ہوتا لیکن آپ چینج یو لائف کورس کریں دعاوں کی گزارش ہے خاص میری فیملی کے لیے رزق کے لیے میرے بیٹے رجب رمضان کے لیے پیپر میں کامے اتنے مسئلے ہیں کورس کر لیں ٹائم پلیز ٹائم پے نہیں سمجھ جائی عزیز مصور جی دعا کر لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلیہ میں صلی اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلق محمد و علیہ و صحابہ اجمعین یا ربی صلی وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر ذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندکا ورحمنی انکا انت لغفور رحیم اللہم الہمنا مراشد امورنا اللہم الہمنا مراشد امورنا اللہم الہمنا مراشد امورنا یہ سات سو مرتبہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اتنے لمبے لمبے وظیف خدا کا نام انا کیا کریں یہ گیارہ ای کس مرتبہ بتاتا ہوں مسئلے اس سے بھی حل ہوتے ہیں اللہ آسانی فرمائے اور نفس کو قابل کرنے کے لئے چینج و لائف کورس کریں اور آپ سر میں درد ہے سور فاتحہ بڑھیں دعا کر لیجئے یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین یا ارحم الرحیمین اللہ ہم سب کی ساری پریشانیوں کو مصیبتوں کو تکلیفوں کو اپنے رحمت سے دور فرما دیجئے اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہم پریشانیوں تکلیفوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ جتنے بھی لوگ اس دعا میں شریک ہیں یا ارحم الراحمین ان سب لوگوں کی ساری کی ساری پریشانیوں کو تکلیفوں کو مسیبتوں کو دور فرما دیجئے یا ارحم الراحمین جس بندے نے جو جو کمنٹ کیا دعا کے لیے کہا دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے کمنٹ نہیں کر سکے کہنے ہی سکے اللہ آپ تو سب کی ساری پریشانیوں کو مسیبتوں کو تکلیفوں کو جانتے ہیں اللہ آپ ان سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا آپ ہی کرنے والے ہیں اللہ کر دیجئے یارحم الراحمین آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑا ہے یارحم الراحمین ہماری طرف سے ہم سب کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدیہ فرما دیجئے یارحم الراحمین ہمارے آج کے عامال کا عجر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیاء کرام کو صحابہ کو تابعین تباطابعین اور تمام مسلمان сорیہ اللہ اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کو عطا فرما دیجئے اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کو بھی عطا فرما دیجئے ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار ہر طرح کی پریشانی و مسیبت و تکلیفوں سے ان سب کو بھی نجات عطا فرما دیجئے جو بیمار ہیں اس مجلس میں گھروں میں ہسپتالوں میں بہنہ کو سر کا درد ہے اس کے علاوہ اور بھی جس اس مسئلے میں مبتلا ہیں جس بیماری میں ہیں اللہ ان سب کو شفایہ کاملہ عجلہ مستمیرہ عطا فرما دیجئے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلقی کلی ہی میں اللہ جتنی خیر ہیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں عطا فرما دیجئے جتنے شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ علیہ وسلم تسلیمہ آمین برحمتک ارحم الرحمن یاسیر الزہیر اس وجہ سے نہیں ہوتا جناب اب اپنی غلطی کا آپ بیڑا جو ہے وہ کزن میریج کو نہ دیں کزن میریج کی وجہ سے سستی کہاں سے ہوتی ہے میری نہیں ہے مجھ سے ٹلہ بندے گئے یہ کوئی وجہ ہے پتہ نہیں کس نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے جی اپنا حیال رکھیے گا اب نماز کا وقت ہونے والا ہے بہت خیال رکھیے گا اور اس آج اس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور یہ اللہم مراشد امورینا جب بھی آپ کو کچھ سمجھنا رہی ہو فوری کچھ سنے لینا ہو اس کو فوری پڑھتے رہیے کیجئے اور پھر اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کی اثر ہے لیہ آسانی فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ